آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا پتنگ فروشوں، پتنگ سازوں اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا ہوگا ایچ الان ڈلیوری کو مزید محصر بنانے کے حوالے سے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں اجلاس سیف سٹیز اتھارٹی اور پاکستان پوسٹ کے مابین رابطوں کو مزید تیز اور مل کر کام کرنے پر اتفاق ون فائیو کی کال پر پولیس کمیونکیشن آفیسر کا بروقت رسپونس اور بہاورپور پولیس کا کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام تمام زیلی چوکیوں پر بھی فرنٹ ڈیسک قائم کر دیا گیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے پتنگ فروشوں، پتنگ سازوں اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور، شیخ پورا، راولپنڈی، ملتان، فیصلہ آباد اور گجرہ والا سمیت بڑھے شہروں میں پتنگ اور دھاتی دور کی خرید و فروغ میں ملوث افراد کے خلاف خصوصی آپریشن کیا جائے پولیس افسران خصوصی ٹی میں تشکیل دیں اور رات کے وقت چھاپے مارے جائیں تفریق کے نام پر شہریوں کی جانے خطرے میں ڈالنے والے ملزمان کسی رائد کے مستق نہیں اگر کسی علاقے میں پتنگ بازی کی وجہ سے کوئی شہری زخمی یا جان بہک ہوا مطلقہ افسر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اس خونی خیل سے بچاؤ کے لیے مساجد میں اعلان کروا کر عوام کو اگاہی فراہم کی جائے آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ شہری کسی بھی جگہ پتنگ بازی نظر آنے کی صورت ون فائی پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دیں ای چلان ڈیلیوری کو مزید محصر بنانے کے حوالے سے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں اجلاس پاکستان پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خواجہ عمران رضا کی شرکت چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے ای چلاننگ سسٹم اور ادارے کی ورکنگ بارے بریفنگ دی چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی محمد کامران خان نے کہا کہ شہریوں کے لیے ای چلان آلنائن چیک کرنے اور ادائیگی کو آسان بنا دیا گیا ہے شہری گاڑیوں کے ای چلان کسی بھی وقت ڈبل ایٹ ون فائی پر ایس ایم ایس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خواجہ عمران رضا نے کہا کہ پاکستان بر میں ای چلان ڈیلیوری کو مزید محصر بنایا جائے گا پاکستان پوسٹ ای چلان ڈیلیوری میں مکمل تعاون فراہم کرے گا پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خواجہ عمران رضا کو آتھارٹی کی جانب سے یادگار شیلڈ بھی پیش کی گئی ون فائیف کی کال پر پولیس کمیونکیشن آفیسر کا بروقت رسپونس پانچ سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا نواب ٹاؤن لاہور پولیس نے ون فائیف کی کال پر کاروائی کرتے ہوئے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ملزم کھیلتی ہوئی بچی کو ورگلا کر اپنے ساتھ جگیوں میں لے جا کر زیادتی کی کوشش کر رہا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی نے کہا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی جرائے میں ملوث ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے گا ایس پی اقبال ٹون لاہور ڈاکٹر رزا تنویر کی ایس ایچ اوز اور پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ سیف سٹی کیمرو اور جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے کرائم کنٹرول کرنے کی ہدایر میٹنگ میں ایس پی اقبال ٹون لاہور ڈاکٹر رزا تنویر نے کرائم ہارٹ سپورٹ ایریاز کی نشان دہی کی اور سیف سٹی کیمرو سے مدد حاصل کرنے کے اقدامات بارے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کیمرو اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کرائم کنٹرول میں کمی واقع ہوگی داتا دربار لاہور سیکیورٹی پر تائینات چار پولیس افسران کی ریٹائرمنٹ پر سٹی ڈوین میں شاندار الویدائی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے موقع پر ایس پی سٹی رزوان تاری کا کہنا تھا کہ عزت اور تقریب کے ساتھ ریٹائرمنٹ حاصل کرنا بہت بڑا عزاز ہے سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق محصر خدمات کے حامل افسران کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے ملزمان کی نشاندہی پر مانگا منڈی لاہور پولیس کا پتنگ ساز فیکٹری پر کامیاب ریڈ پتنگ بازی کا آن لائن کاروبار کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا پولیس نے ملزمان سے پینتی سو سے زائد تیار پتنگیں اور ہزاروں پتنگوں کا خام مال برامت کیا ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی نے کہا کہ پتنگ سازی میں ملوث ملزمان کو قرار واقع سزا دلوائے جائے گی بہاولپور پولیس کا کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام تمام زیلی چوکیوں پر بھی فرنڈ ڈیسک قائم کر دیا گیا اب بہاولپور کے شہری اپنی درخواست کو چوکی سے بھی ٹیگ لگوا سکتے ہیں ڈی پی او بہاولپور نے تھانا سیوالائن کی چوکی لاری اڈا کا سرپرائز وزٹ کیا اور فرنڈ ڈیسک لاری اڈا کے ورک کا جائزہ لیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے موسیقی